یشو دسویں باب اور جب یروشلم کے بادشاہ عدونی صدق نے سنا کہ یشو نے عائی کو سر کر کے اسے نیستو نابود کر دیا اور جیسا اس نے یرہو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی عائی اور اس کے بادشاہ سے کیا اور جبون کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے سلا کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں تو وہ سب بہت ہی ڈرے کیونکہ جبون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور عائی سے بڑا تھا اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے اس لیے یروشلم کے بادشاہ عدونی صدق نے خبرون کے بادشاہ اوہام اور یرموت کے بادشاہ پریام اور لیکس کے بادشاہ یفیہ اور اجول کے بادشاہ دیبر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو اور چلو ہم جبون کو ماریں کیونکہ اس نے یشو اور بنی اسرائیل سے سلا کر لی ہے اس لیے اموریوں کے پانچ بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ اور ہبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لیکس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبون کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی تب جبون کے لوگوں نے یشو کو جو ججال میں خیمہ زن تھا کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں تب یشو سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمرا لے کر ججال سے چل پڑا اور خداون نے یشو سے کہا ان سے نہ ڈر اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا پس یشو راتوں رات ججال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا اور خداون نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی اور اس نے ان کو جبون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا اور بیعت فورون کی چڑھائی کے راستہ پر ان کو ریک دا اور ازکیہ اور مقیدہ تک ان کو مارتا گیا اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیعت حارون کے اتار پر تھے تو خداون نے ازکیہ تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور جوابلوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تیغ دے کیا کہیں زیادہ تھے اور اس دن جب خداون نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے کابو میں کر دیا یشو نے خداون کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہے اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا کیا یہ آشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریبا سارے دن دوبنے میں جلدی نہ کی اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداون نے کسی آدمی کی بات سنی ہو کیونکہ خداون اسرائیلیوں کی خاطر لڑا پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ججال کو خیمہ گاہ میں لوٹے اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مقیدہ کے گار میں جا چھپے اور یشو کو یہ خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مقیدہ کے گار میں چھپے ہوئے ملے ہیں یشو نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس گار کے مو پر لڑکھا دو اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو پر تم نہ رکو تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو اور ان میں کہ جو جو پچھڑ گئے ان کو مار ڈالو ان کو محلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں داخل ہوں اس لیے کہ خداون تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے اور جب یشو اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کے قتل کر چکے جہاں تک کہ وہ نیستو نابود ہو گئے اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیلدار شہروں میں داخل ہو گئے تو سب لوگ مقیدہ میں یشو کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے بار خلاف زبان نہ ہلائی پھر یشو نے حکم دیا کہ غار کا مو کھولو اور ان پانچوں بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ان پانچوں بادشاہوں کو یعنی شاہِ یرشلم اور شاہِ حبرون اور شاہِ یرموت اور شاہِ لیکس اور شاہِ عجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے اور جب وہ ان کو یشو کے سامنے لائے تو یشو نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے اور یشو نے ان سے کہا خوف نہ کر اور حراسہ مت ہو مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو اس لیے کہ خداون تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کروگے ایسا ہی کرے گا اس کے بعد یشو نے ان کو مارا اور قتل کیا اور پانچ درختوں پر ان کو ٹانگ دیا سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشو کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی گار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا اور گار کے مو پر بڑے بڑے پتھر ڈھر دیئے جو آج تک ہیں اور اسی دن یشو نے مقیدہ کو سر کر کے اسے تعدیق کیا اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بلکل ہلاک کر ڈالا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور مقیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مقیدہ سے لبنا کو گئے اور وہ لبنا سے لڑا اور خداون نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تعدیق کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا پھر لبنا سے یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس کو گئے اور اس کے مقابل دیرے ڈال لیے اور وہ اس سے لڑا اور خداون نے لیکس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تعدیق کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا اس وقت جزور کا بادشاہ پھرم لیکس کی کمک کو چڑھایا سو یشو نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا اور یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل دیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تعدیق کیا اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بلکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لیکس سے کیا تھا پھر اجلون سے یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ہیبرون کو گئے اور اس سے لڑے اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تعدیق کیا اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بلکل ہلاک کر ڈالا پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دیبر کو لوٹے اور اس سے لڑے اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا اور انہوں نے ان کو تعدیق کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بلکل حالات کر دیا اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا جیسا اس نے ہبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دیبر اور اس کے بادشاہ سے کیا ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا سو یشو نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی خطہ اور نشیب کی زمین اور دھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا بلکہ وہاں کے ہر متقس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بلکل حالات کر ڈالا اور یشو نے ان کو قادس برنیا سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جیبون تک مارا اور یشو نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا پھر یشو اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جیجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے یشو گیارمہ باب جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کی عزت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی متفعہ زمین میں رہتے تھے اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہٹیوں اور فریزیوں اور کوہستانی ملک کے یوبوسیوں اور ہویوں کو جو ہر مون کے نیچے مصفہ کے ایک ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر یعنی ایک امبوا کسیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانن تھا بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے محروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں تب خداون نے یشو سے کہا کہ ان سے نہ ڈر کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا چنانچہ یشو اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ محروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے اور خداون نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدہ اور مصرفات المائم اور مشرق میں مصفہ کی وادی تک ان کو ریکدہ اور قتل کیا یہاں تک ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا اور یشو نے خداون کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کٹ ڈالیں اور ان کے رت آگ سے جلا دیے پھر یشو اسی وقت لوٹا اور اس نے حصور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا کیونکہ اگلے وقت میں حصور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے تیہ دیکھ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا نہ رہا پھر اس نے حصور کو آگ سے جلا دیا اور یشو نے ان سب بادشاہ وں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہ کو لے کر اور ان کو تیہ دگ کر کے بالکل ہلاک کر دیا جیسا خداون کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا لیکن جو شہر اپنے تیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیل نے نہیں جلایا سوا حصور کے جسے یشو نے تھوک دیا تھا اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپائیوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا یہاں تک ان کو نابود کر دیا اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا جیسا خداون نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یشو کو حکم دیا اور یشو نے ویسا ہی کیا اور جو جو حکم خداون نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا سو یشو نے اس سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی کتہ اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین کو جد تک جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے سب کو لے لیا اور ان کے سب بادشاہوں پر فتحہ حاصل کر اس نے ان کو مارا اور قتل کیا اور یشو مدد تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا سوا حویوں کے جو جبون کے باشندے تھے اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے سلا نہیں کی بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا کیونکہ یہ خداون ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں تا کہ وہ ان کو بلکل حلاس کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو بلکہ وہ ان کو نیک تو نابود کر دے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا پھر اس وقت یشو نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی ہبرون اور دبیر اور اناب سے جو یہودہ کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کٹ ڈالا سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے پس جیسا خداون نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشو نے سارے ملک کو لے لیا اور یشو نے اسے اسرائیل کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراس کے طور پر دیا اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی یشو بارماباب اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ حرمون تک اور تمام مشرقی کر لیا یہ ہیں اموریوں کا بادشاہ سیون جو حسبون میں رہتا تھا اور ایروغیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر اور میدان سے بہر قیزت تک جو مشرق کی طرف ہے بلکہ مشرق ہی کی طرف بیت یسمود سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریا شور ہے اور جنوب میں پسگا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا اور بسن کے بادشاہ آج کی سرحد جو رفائم کی بقیہ نسل سے تھا اور استرات اور عدرائی میں رہتا تھا اور وہ کوہ حرمون اور سلکہ اور سارے بسن میں حسبوریوں اور مقاتیوں کی سرحد تک اور آدھے جلاد میں جو حسبون کے بادشاہ سیون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا ان کو خداون کے بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا اور خداون کے ان کا ملک میراس کے طور پر دیا اور یردن کے اسپار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے کوہ خلق تک جو سیر کو نکل گیا ہے جن بادشاہوں کو یشو اور بنی اسرائیل نے مارا اور جن کے ملک کو یشو نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراس کے طور پر دے دیا وہ یہ ہیں کوہ ستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور دھلانوں میں اور بیابانوں اور جنوبی کتہ میں ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں میں سے ایک یرہو کا بادشاہ ایک ائی کا بادشاہ جو بیتل کے نزدیک واقعہ ہے ایک یرشلم کا بادشاہ ایک حبرون کا بادشاہ ایک یرموت کا بادشاہ ایک لیکس کا بادشاہ ایک اجلون کا بادشاہ ایک جذر کا بادشاہ ایک دبیر کا بادشاہ ایک جذر کا بادشاہ ایک حرما کا بادشاہ ایک اراؤ کا بادشاہ ایک لبنہ کا بادشاہ ایک ادلام کا بادشاہ ایک مقیدہ کا بادشاہ ایک بیتل کا بادشاہ ایک تفو کا بادشاہ ایک ہفر کا بادشاہ ایک افیق کا بادشاہ ایک لشرون کا بادشاہ ایک مدون کا بادشاہ ایک حسور کا بادشاہ ایک سمرون مرون کا بادشاہ ایک اکشاف کا بادشاہ ایک تنک کا بادشاہ ایک مجدو کا بادشاہ ایک قادس کا بادشاہ ایک کرمل کے یکنیم کا بادشاہ ایک دور کی متفہ زمین کے دور کا بادشاہ ایک گوئیم کا بادشاہ جو ججال میں تھا ایک ترزہ کا بادشاہ یہ سب اکتیس بادشاہ تھے یشو تیرمہ باب اور یشو بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے اس سے کہا کہ تو بڑھا اور عمر رسیدہ ہے اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے فلسطیوں کی سب ایکلیم اور سب حبصوری سیور سے جو مصر کے سامنے ہے شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے فلسطیوں کے پانچ سردار یعنی غزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اوئیم بھی جو جنوب کی طرف ہیں اور کنانیوں کا سارا ملک اور مغارہ جو صدانیوں کا ہے افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک اور جبیلیوں کا ملک اور مشرق کی طرف بال جد سے جو کوہ حرمون کے نیچے ہے حماد کے مدخل تک سارا لبنان پھر لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب صدونی ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا تو فقط جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے میراس کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے سو تو اس ملک کو ان نو قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراس کے طور پر بانٹ دے منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراس پالی تھی جسے موسا نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا کیونکہ خداون کے بندہ موسا نے اسے انہی کو دیا تھا یعنی ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقعہ ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے اور میدابا کا سارا میدان دیبون تک اور اموریوں کے بادشاہ سیون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا بنی امون کی سرحد تک اور جلاد اور حبسوریوں اور مقافیوں کی نواہی اور سارا کوہ حرمون اور سارا بسن سلکہ تک اور ادرائی میں حکمران تھا اور آج اور رفائم کی بکیا نسل سے تھا اور استعرات اور ادرائی میں حکمران تھا اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا تو بھی بنی اسرائیل نے حسبوریوں اور مقاتیوں کو نہیں نکالا چنانچہ حبسوری اور مقاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی مراس نہیں دی کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آدھشین قربانیاں اس کی مراس ہیں جیسا اس نے اس سے کہا تھا اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق مراس دی اور ان کی سرحد یہ تھی یعنی اروئر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقعہ ہے اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے اور میدابہ کے پاس کا سارا میدان حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں دیبون اور بامات بال اور بیتِ بال ماؤن اور یسحہ اور قدیمات اور مفات اور کریتائم اور سمبھا اور زترل سہر جو وادی کے کو میں ہیں اور بیتِ فغور اور پسگا کے دامن کی زمین اور بیتِ یسموت اور میدان کے سب شہر اور اموریوں کے بادشاہ سیون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اووی اور رکم اور سور اور ہور اور ربِ سیون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا اور بور کے بیتِ بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا اور یردن اور اس کی نواہی بنی روبن کی سرحت تھی یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراس ٹھہرے اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراس دی اور ان کی سرحد یہ تھی یازیر اور جلاد کے سب شہر اور بنی امون کا آدھا ملک ایروئر تک جو ربا کے سامنے ہے اور ہسبون سے رامتل مصفہ اور بطنیم تک اور منحیم سے دیبر کی سرحت تک اور وادی میں بیتِ حارم اور بیتِ نمرا اور سکات اور سفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیون کی آقلیم کا باقی حصہ اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کیزت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواہی یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراس ٹھہرے اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراس دی یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی اور ان کی سرحد یہ تھی مہنائم سے لے کر سارا بسن اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اکلیم اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ ساٹھ شہر ہیں اور آدھا جلاد اور استرات اور ادری جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یہو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراس کے طور پر تقسیم کیا لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراس نہیں دی کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراس ہے جیسا اس نے ان سے خود کہا یشو چودمہ باب اور وہ حصے جن کو کینان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراس کے طور پر پایا اور جن کو علی ذر کاہل اور نون کے بیٹے یشو اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا یہ ہیں ان کی میراس کرہ سے دی گئی جیسا خداوند نے ساڑھے نو قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار دھائی قبیلوں کی میراس ان کو دے دی تھی پر اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراس نہیں دی کیونکہ بنی یوسف کے دو قبیلے تھے منسی اور افرائیل سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے اور ان کی نواہی کے جو ان کے چوپائیوں اور مال کے لیے تھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا تب بنی یہودہ ججال میں یشو کے پاس آئے اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنیا میں کیا کہا تھا جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنیا سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا اس وقت میں چالیس برس کا تھا اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگلا دیا لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراج ٹھہرے گی کیونکہ تُو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے اور اب دیکھ جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی تب سے ان پینتالیس برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے خداوند نے مجھے اپنے کول کے مطابق جیتا رکھا اور اب دیکھ میں آج کے دن پچاسی برس کا ہوں اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور نوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے کیونکہ کیونکہ تُو نے اس دن سن لیا تھا کہ انکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیل دار ہیں یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے کول کے مطابق نکال دوں تب یشو نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو ہبرون میراس کے طور پر دے دیا سو ہبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی مراس ہے اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی اور اگلے وقت میں ہبرون کا نام قریت عربہ تھا اور عربہ انکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی یشو پندرمہ باب اور بنی یہودہ کے کشور ہی ٹھہرا اور اس کی شمالی حد اس دریا کی اس کھاڑی سے جو یردن کے دہد اکور کی وادی ہوتی ہوئی دیبر کو گئی اور وہاں سے شمال کی سمت چل کر جتی طرف اور رفائم کی وادی کے شمالی انتہائی حصہ میں واقع ہے پھر وہی کہلاتا ہے شمالی دامن کے پاس سے گزر کر بیت شمس کی طرف اترتی ہو بنی یہودہ کے درمیان انناک کے باپ عربہ کا شہر کرت عبراسی اور اخمیان اور تلمی کو جو بنی انناک ہے نکال دیا اور سر کر لے اسے میں اپنی بیٹی اکسہ بیع دوں گا تب کالد کے بھائی اس آئی تو اس نے اس آدمی کو اُبھارا کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے بنی یہودہ کے انتہائی شہر یہ ہیں کبزیل اور ایدر اور یرہو اور ایلطولد اور کیسل اور حرمہ اور سکلاج اور مدنامہ اور سننانا اور لوباؤت اور سلیہم اور این اور رینان اور حدشا اور مجدال جد اور دیلان اور مصفہ اور یہ نو شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں اکرون اور اس کے قصبے اور شوکا اور زنا اور کرتے سنا جو دیبر ہے اور اناب جو ہبرون ہے اور سیور یہ نو شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں ال جو کرتے یریم ہے اور ربا یہ دو شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں بوسی بنی یہودہ کے ساتھ آج کے دن تک یریشلم میں بسے ہوئے ہیں